آداب ناظرین ایک یو فور نیوز میں آپ کا ویلکم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خصوصی ریپورٹ سلام کرتا ہوں حیدر آباد کی زندہ دل عوام کو ہزاروں کی تعداد میں اس تاریخی اسٹیڈیم میں آپ اکٹھا ہیں دیری سے آنے کے لئے معافی چاہوں گا میں تو بہت پچھلے دو مہینے سے انتظار کر رہا تھا کہ کب حیدر آباد آواز دے اور حیدر آباد پہنچ جاؤں لیکن دیری سے آنے کے لئے معافی چاہوں گا شکریہ آدھا کرتا ہوں رضا الہی فانڈیشن کا سلیم صاحب کا اور بہت پیارے ساتھی بھائی بلال صاحب کا اب بلال صدا دے تو کون ایمان والا ہے جو گھر سے نہیں نکل آئے گا آنا ہی پڑے گا ظلمتوں پر چراغ بھاری ہے میں آکے دیکھ رہا ہوں کہ بڑے تھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں یہ حیدر آباد وہ حیدر آباد تو نہیں ہے نظر آنا چاہیے آپ کا جوش آپ کا جنون پتہ نہیں کون سا ڈر ہے کون سی حکومت کا اثر ہے کہ آپ بلکل خاموش ہو کر کے بیٹھے ہیں ایسے کام نہیں چلے گا صدا ہے بہت دور تک جانی ہے یہاں جو سوئے ہیں انہیں بھی جگانا ہے اور وہاں جو سوئے ہیں انہیں بھی جگانا ہے تو آپ کی شرکت ہو میں چار مصرے پڑھتا ہوں پھر تھوڑی سے گفتگو کروں گا آپ سے کہ ظلمتوں پر چراغ بھاری ہے میرے سینے کی آگ بھاری ہے موڈی جی آپ کی حکومت پر ایک شاہین باغ بھاری ہے ایک شاہین باغ بھاری ہے ایک شاہین مجھے کرون کا نوٹس ملا پچھلے ایک ہفتے پہلے تو لوگوں نے مجھ سے کہا عمران صاحب بے سرو سامان لڑ رہے ہو یہ لڑائی جو تم لوگ لڑ رہے ہو یہ بے سرو سامان ہے کیسے جیتو گے کون سی عدالت تمہارے حق میں فیصلہ دے گی میں بڑے یقین اور بڑے امید کے ساتھ یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا اصل منصف سے ماملا ہوگا اصل منصف سے ماملا ہوگا ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے اس عدالت میں فیصلہ ہوگا اس عدالت میں فیصلہ ہوگا اصل منصف سے ماملا ہوگا سلام کرتا ہوں ہیدر آباد کو شبیر علی صاحب کی موجودگی ریون درڈی صاحب کی موجودگی اور صدارت اتنی بڑی شخصیت اور اتنے انٹیلیکشوال انسان ہیں وہ کہ ہم دلی میں بیٹھ کر بھی ان کے قصے سنتے ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں ان کی موجودگی کو سلام پورا ہیدر آباد میری آنکھوں کے سامنے ہے میں بلکل اتنی توقع کر کے نہیں آیا تھا کہ مجھے اتنی بڑی تعداد میں آپ نظر آئیں گے آپ ملیں گے لیکن میں نے بلال سے ایک بات کہی تھی کہ بلال تماندھیوں میں چراغ جلانے کی ہمت جٹا رہے ہو اگر دس آدمی بھی کلی کتب شاہ سٹیڈیم میں موجود ہوگا تو میں آؤں گا اور ان دس لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کروں گا آج تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے کچھا ہے کبیڈ آفتر عدی برطاب نے کہا کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساغر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے لیکن ان دنوں دلی کی گدی پر بیٹھے ہوئے دو لوگ ایسے نکل آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے کسی کا احسان ہم نہیں مانتے کسی کی قربانی لاؤ کاغذ کا ٹکڑا دکھاؤ کاغذ کا ٹکڑا تے کرے گا کہ تم ہندوستانی ہو یا نہیں ہو دراصل ایسے لوگوں کو ہم اپنی زبان میں احسان فراموش کہا کرتے ہیں ایسے دو احسان فراموش نکل آئے ہیں جو لگاتار ہمارے پرخوں کے قربانیوں کو بھی نظرانداز کر رہے ہیں اور ہندوستان کے ان تمام امن پسند لوگوں کے جذبات سے بھی کھیل رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہندوستان سب کا ہے اب وہ تیہ کریں گے کہ نہیں یہ ہندوستان اس کا ہے جو انہیں کاغذ دکھائے گا میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ نریندر موڈی صاحب امیت شاہ صاحب اگر کاغذ دیکھ کر کے ہی آپ ہمیں شٹی جنسپ دیں گے آپ ہمیں مانیں گے کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں ہیں تو کل ڈلی میں جس ہیدر آباد ہاؤس میں بیٹھ کر کے آپ ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتوں پہ دستخط کریں گے نکلوا لیجے اس کے کاغذ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں ہیں نکلوا لیجے اس ہیدر آباد ہاؤس کے کاغذ اور اگر آپ کو کاغذ دیکھ کر کے ہی ہمارا آدھار کارڈ تیں کرنا ہے ہماری سٹی جنسپ تیں کرنا ہے تو آج آپ جہاں کھڑے تھے تاج محل کے سامنے آگرہ میں جہاں کھڑے ہو کر کے دونال ٹرمپ اور ان کی میسیج فوٹو کھٹوا رہی تھی اس کے بھی کاغذات نکلوا لیجے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں ہیں اگر ان عمارتوں اور ان عمارتوں کے وارسوں سے آپ کو تکلیف ہے تو آج ٹرمپ صاحب کو پھر تاج محل نہیں دکھانا تھا انہیں لے جا کر کے جو آپ نے شوچالے بنوائے تھے وہ ہی دکھایا ہوتا تو بہتر رہتا لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے صاحب وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو میں بھی ہیدر آباد کی اس تاریخی سرزمین پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میرا نام عمران پرتاب گڑھی ہے چار پانچ دن پہلے آپ نے مجھے کرون روپے کا نوٹس دیا ہے شکریہ آپ کا ایسی نوٹس کو ہم نوٹس لینے والے نہیں ہیں آپ دیتے رہیے ہمیں نوٹس لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ اس سے ہماری آواز بند ہو جائے گی تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں ہندوستان کا ہر شہر اس وقت اٹھ کھڑا ہوا ہے ہمیں پتا ہے آپ کے منصوبے بہت خطرناک ہیں دلی جل رہی ہے اور آپ نمستے ٹرمپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ قربانیاں جو ہماری مائیں ہماری بہنیں دے رہی ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی یہاں بھی بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں میں اکثر اس بات کی حیدر آباد کے سامنے کھڑے ہوکے شکایت بھی کر رہا ہوں اور گزارش بھی کر رہا ہوں کہ وہ حیدر آباد جس کے لئے تقریروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مرکز حیدر آباد ہے مجھے حیرت ہے کہ اس حیدر آباد میں کوئی شاہین باگ کیوں نہیں ہے میرا سوال ہے یہ حیدر آباد سے کہ اس حیدر آباد میں شاہین باگ کیوں نہیں ہے مجھے حیرت ہے کہ میں تقریریں سنا کرتا تھا کہ کار کی سٹیرنگ تو ہمارے ہاتھ میں ہے اگر کار کی سٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے بتائیے کہ احتجاج کرنے والی ہماری ماں و بہنوں کو کچلنے کی حمد کیسے دکھا رہی ہے یہ کار اور ایسی سٹیرنگ ہاتھ میں رکھنے کا کیا فائدہ جو کار ہمارے لوگوں کو کچلنے کی ہمت دکھائے اور آپ اس کی سٹیرنگ پکڑ کے بیٹھے رہیے یہ وقت کار کی سٹیرنگ ہاتھ میں لینے کا نہیں ہے بلکہ کار کے بریک پہ پیر رکھ دینے کا وقت ہے اگر ہمت ہے تو بیٹھی ہوئی پریانگا گاندھی کو آپ کیسے نکار سکتے ہو سلیمان سے لے کر کے مزفر نگر سے لے کر کے لکھنو میں احسار دارہ پوری اور صدب زفر کے گھر جانے کے لیے پولیس سے جھڑب کر کے اس کوٹی پر بیٹھ کے جاتی ہوئی پریانگا گاندھی کو کیسے نکار سکتے ہو آپ کیسے نکار سکتے ہو حیمند کر کرے کی شہادت کو جو آپ کے لیے اپنی زندگی قربان کر گئے آپ کیسے نکار سکتے ہو گوپی کننن کو جس نے آئی ایس کی نوکری کو ٹھوکر مار دی یہ کہتے ہوئے کہ نرسی اور سی اے کا جو قانون ہے وہ اس ملک آئین کے خلاف ہے آپ کیسے نکار سکتے ہو گوپی کننن کو جب آپ مائک پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہو سو کرون اور پندرہ کرون تو آپ بتاؤ کہ ایسے لوگوں کو آپ سو کرون میں رکھتے ہو یا پندرہ کرون میں رکھتے ہو میرا سوال ہے آپ سے آپ کیسے نکار سکتے ہو راج گھاٹ پر تین ڈگری ٹیمپریچر پر بیٹھی ہوئی سونیا گاندھی کو آپ کیسے نکار سکتے ہو کشمیر کے لوگوں کا درد بانٹنے کے لیے لاکھ پابندیوں کے باوجود فلائٹ پکڑ کر کے ڈلی میں لینڈ کرنے کی ڈلی سے ٹیک آف کر کے کشمیر میں لینڈ کرنے کے ہمت جھٹانے والے راہل گاندھی کو کیسے نکار سکتے ہو آپ کیسے نکار سکتے ہو عبد شاہ اور نریندر موڈی کی دھمکیوں کے باوجود نہ جھکنے والے لالو پرساد یادوں کو آپ کیسے نکار سکتے ہو آپ نہیں نکار سکتے اور نکار یہ بھی مت کیونکہ نکار دیں گے تو الگ تھلک پڑ جائیں گے یہی تو چاہتی ہے بھاجپا یہی تو چاہتی ہے نریندر موڈی کی حکومت کہ آپ الگ تھلک پڑ جائیں یہ لڑائی سب کی ہے میرے بھائی یہ جتنے بڑے بڑے بولنے والے بڑے بڑے تقریریں کرنے والے جو ہے نا یہ مائیک پر تو کہتے ہیں کہ ہم پندرہ کرونہ سو کرونہ پر بھاری پڑ جائیں گے لیکن جب شاہین باگ کی بہنوں کو وہاں سے گولی مار کے اٹھانے کی دھمکی کوئی گھنڈا دیتا ہے تو یہ دلی میں نظر بھی نہیں آتے نظر کون آتا ہے پنجاب سے چار بسیں بھر کے سردار بھائی آتے ہیں وہ بہنوں کی حفاظت کے لیے آتے ہیں کیسے نکار سکتے ہو آپ ان کو نہیں نکار پاؤگے اس لیے میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں میں یہاں کسی پولیٹیکل پارٹی کا میمبر بن کے نہیں کھڑا ہوں میں آپ کا نمائندہ بن کے آپ کی دھڑکنوں کی ترزمانی کرنے والے ایک شاعر کے حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال پوچھنا شروع کریے رہنماؤں کو فرشتہ ماننا بند کریے بڑا نقصان ہوا ہے اس سے بڑا نقصان ہوا ہے اس سے سوال کریے آنکھ سے آنکھ ملائیے اور ان سے پوچھئے کہ حیدر آباد میں کوئی شاہین باگ کیوں نہیں ہے ویجے وارا میں بینگلورو میں کھڑے ہو کر کے اگر آپ وہاں کی خواتین سے کہتے ہیں کہ بہنوں احتجاج کرو تمہارا حق ہے تو پھر آپ بتاؤ کہ آپ کیوں جواب نہیں دیتے ہو حیدر آباد کی بہنوں کو جو آپ سے کہتی ہیں کہ ہم کیوں احتجاج نہیں کر پا رہے ہیں کیا ہمارا حق نہیں ہے میرے بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شاہین باگ دلی سے شروع ہوا وہ حیدر آباد میں ہونا چاہیے تھا وہ حیدر آباد سے شروع ہوتا تو شاید پورے ہندوستان میں اور بڑا سندیش آ جاتا مجھے پورا یقین ہے کہ ہیدر آباد ان چیزوں سے ابرے گا بھی بہت بہت تھوڑا ہے میں کوشش کرتا ہوں ٹائم ہے شکریہ آپ کی صدایں آ گئی ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو سناتا بھی رہوں تھوڑی تھوڑی آپ سے گفتگو بھی کرتا رہوں ہاں چائے والا بھی سنا دوں گا ساری نظمیں بھی سنا دوں گا میں وہ سب کرتا رہوں گا میں تھوڑی تھوڑی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا لیکن دو ضروری چیزیں میں کلی کتب شاہ اسٹیڈیم میں کھڑا ہوں یہاں کھڑا ہو کر کے ان ماں و بہنوں کو سلام